برے کے بعد سواگت ایک بار پھر اتر پردیش میں انناو گینگری پیڑتا کی موت کے بعد سے سیاسی پارالاگتار چڑھا ہوا ہے اور اس بیچ کانپور دیہات سے ایک بہت دکھت خبر سامنے آئی ہے یہاں ایک نابالک گینگری پیڑتا نے فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی اس معاملے میں پولس کی کارشالی پر بھی سوال کھڑی ہو رہے ہیں کانپور دیہات کی رہنے والی اس لڑکی کی کیس میں پولس نے قریب مہینے بھر سے آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا پریشان ہو کر پیڑتا نے اپنی بہن کے گھر فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی ادھر گھٹنا سے پیڑتا کے پورے گاؤں میں روش ہے بتاتے چلیں کہ بیٹی تیرہ نومبر کو گاؤں کے تین یوکوں نے نابالک لڑکی کا پرند کیا اور بندک بنا کر اس کے ساتھ تین دن تک گینگریپ کیا تھا جب پیڑتا نے اس پورے معاملے کی جانکاری پریجنوں کو دی تھی تب پریجنوں نے پولس سے شکایت کی لیکن آروپیوں کے گرفتاری نہیں کی گئی اس کے چلتے آروپیوں کے پریجن پیڑتا اور اس کے پریوار والوں پر دباب بنا رہے تھے وہیں پریشان ہو کر آخر کار پچھلے دنوں پریجنوں نے پیڑتا کو اس کی بہن کے گھر کانپور کے چوبے پور بھیج دیا تھا آروپیوں پر کاروائی نہیں ہونے سے چھپد چھاترہ نے فاسی لگا کر آت مہتیا کر لی تو ایک اور یہ دردناک خبر سامنے آئی ہے کانپور دیہا سے جہاں گینگریپ کی شکار پیڑتا نے فاسی لگا کر جان دے دی آپ کو بتا دیں نہیں تھم رہی ہے ایسی گھٹنا ہے کہ بعد ایک سامنے آ رہی ہیں لگتار لڑکی اٹھا لی گئی یہیں سے اور یہ جو لڑکا اٹھا لیا گیا اس کے ماں وہاں آئی تھیں وہ دیکھ رہی تھیں وہ لڑکے تین تھے تین لڑکے اٹھا لے گئی اس کو اپنے کمرے میں بند کر لیا ٹولا لگا دیا وہ لوگ کہا رہتے ہیں وہ یہ سری رہتے ہیں دو گھر بیچ تیسارا گھروں نہیں کہا تین دن لڑکی کار رکھا تین دن لڑکی کو کمرے میں بند رکھا باری باری تے اس کے ساتھ بلاچ کرتیا سنے رنکو لالا پاران کر کے یہاں سے اٹھا لے گا تین دن لڑکا پھر کیا کیا آپ لوگوں نے تھانے ہمیں زکایت کی تھانے میں پہلے زکایت کی پھر جب وہ تیسرے دن ملی تھانے ہم لوگوں نے بھیج دیا راتے میں جیسے ملی وہ اسے طرح سے بھیج دیا اس سے کونس تچ کی اس نے بتایا ہے پوری بار بتائی کہ مو بان لے رکھا چار پائی میں تالہ لگائے رکھے بار دن میں ہم لوگوں نے سوچنا دی تھانے کہ آئی سی لڑکی کو تک میں سے کیا فائدہ ملیم کو ہوئی چکے ہم لوگوں نے تھانے رات میں تلند دی پہلے ہیتر آباد اس کے بعد کھننا اور اب کانپور تیہار ریپ پیڑتا کی موت کا گواہ بنا ہوا ہے ریپ پیڑتا کی موت کا سلسلہ لگا تار جالی ہے بھلے ہی سوبے کے مکھیا یوگی آزیدنا اس بات کی بار بار گواہی دیتے ہوں ہمارے پردیس میں کانون وستہ پوری طرح سے کائے ہیں لیکن جس طریقے سے ریپ کے مامنے لگا تار سامنے آ رہے ہیں ریپ پیڑتا کی موت کا سلسلہ جا رہی ہے کہیں بیٹیوں کو جندہ جلائے جا رہا ہے کہیں بیٹیاں خود آدمتیا کر دے رہی ہیں ریپ کے بعد اسی سلسلے میں کانپور تیہار کے روری دھانے چیت میں ایک یکتی کو اپنا کرنے کے بعد اس کا تین دن تک لگا تار دشکرم کرا گیا حالانکہ جب وہ تھانے ریپورٹ دشکرانے جاتی ہے تو پولیس ہیلا ہوالا کرتی ہے ان کے پریجنوں کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو جو ہے کسی رشتے دار کیا بھیج دیتے ہیں حالانکہ جلے سہمیں اس کے پریجن بیٹی کو رشتے داروں کیا بھیج دیتے ہیں رشتے داروں کیا ہی کانپور نگر میں اڑتا آج متیا کر لیتی دوپٹے کے سارے پاسی لگا کر اس نے سوسائیڈ کر لیا حالانکہ سوسائیڈ کے بعد پرشاستان حرکت پہ آتا ہے اس اس پی پر کانفرنس کرتے ہیں لیکن نتیجہ ابھی تک سپر ہے ریپ کیا روپی ابھی تک پولیس کے گرگتے باہر ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی تب ریپ کیا روپی پولیس کے ایراسن میں آن گے اور تب اس محسون کو اس یکتی کو انصاب ملے گا کانپور دیہاز سے کامرامین نسان سیروازتوں کے سارے اور کانپور دیہاز سے ہمارے سیوگی نکل شکلہ ہمارے ساتھ تمام جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں نکل دیکھئے پولیسیہ لاپرواہی کی بھی چڑ گئی ہے ایک اور نابالک بیٹی فاسی لگا کر آتما ہتیا کر لیا ہے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ جو ہے تیرہ نومبر سے شروع ہوا تھا تیرہ نومبر کو ماتی اپتی جو ہے اپنے گھر سے سوچ کے لیے نکلتی ہے جہاں آروپ ایسا ہے کہ اس کے پڑوس میں رہنے والے تین لڑکیں اس کا اپنا کر لیتے ہیں اپنا کرنے والے کو بندک بنا کر تین دن تک اس کے ساتھ ریپ کرا جاتا ہے حالانکہ جب اس کے گھر والے کھانے پاہستے ہیں اپنی شکایت دش کرنے کے لیے تو پولیس جو ہے حوالہ دے دیتی کہ ابھی آنا پہلانے والا کام کرتی ہے سولہ تاریخ کر یوپتی کا جو ہے مقدمہ درز کرا جاتا ہے حالانکہ پولیس اس میں بھی کھیل کر دیتی ہے جب نیا علیم کا سہارہ لیا جاتا ہے تو معاملے کو پھر ایک تو چوشٹ میں بیان کرا جاتا ہے اور بیان کرا ہے کہ اس کو ریب میں ترمیم کر دیا جاتا ہے حالانکہ کل جب یوپتی نے سوسائٹ کر لیا اس کے بعد پولیس سرکت میں آ گئی تھی پولیس میں سس پیس کانسرنس کرتے ہیں دیر رات ناچکی دھنگتے دو آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا جاتا حالانکہ ایک آروپی ابھی بھی پولیسی گرفت سے باہر ہے لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وقت رہتے پولیس حرکت میں کیوں نہیں آئی جب گانگریب کا مقدمہ درج کرا گیا تب آروپی کو گرفتار کیوں نہیں کیا پولیس نے حالانکہ ہم آپ کو بتاتے چلیئے کوئی پہلا معاملہ کانپور دیہاد کا نہیں یا تر خالی نومبر کی بات کرتے تو خالی نومبر مہینے میں کانپور دیہاد میں چھے ملاتکار کے مقدمے درج کرے گئے ہیں اور اس میں بھی کافی اور زیادہ تر مقدموں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوڑ کے آدھیس کے بعد ہی مقدمے درج کرے ہیں ابھی تکاروپی پرار ہے کانپور دیہاد کے برور تھانہ چھیتر میں اور اکبرپور میں پکرائیاں میں اتک کئی تھانے ہیں جن میں چھے مقدمے خالی نومبر بھر میں درج کرے گئے ہیں نکل کے آپ کی کسی ادھکاری سے بات ہوئے اب کیا صفائی پیش کر رہے ہیں اس پورے معاملے پر ادھکاری کاروائی تک سے سکتے کاروائی کرنے کی بات کرتے ہو اپنا پلہ جھاڑ لے رہے ہیں یہ کاروائی پہلی کیوں نہیں ہوتی ہے یہ بڑا سوال ہے جب سوسائیڈ کر لیتی ہے پیڑتا جب اس کو جلا دیا جاتا ہے اس کے بعد ہی کیوں پولیس کی آنکھ کھلتی ہے کہیں نہ کہیں پوری پولیس پرساسن پر ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ پولیس تبھی حرکت میں آتی ہے جب کیسز ہو جاتے ہیں اور پولیس کہیں نہ کہیں چیزوں کو دبانے کے لیے مقدمہ نہیں لکھتی ہے اور اس طرح یہ گھٹنا ہے لگاتا ہے دمانگو کے حوصلے بلند ہوتے کہیں نہ کہیں اس طرح یہ گھٹنا ہے سامنے آ جاتی ہیں نکل تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد